آپ صرف تین چیزیں دیں اور خوشک دھنیا یعنی سبز دھنیا اور اس کے ساتھ آپ قل ہو اللہ آحد یہ پہلی اپنے ہاتھ پر انڈا دونی دیں اور انڈا کھڑا ہو جائے گا اس کے اندر آپ دیکھیں گے لال رنگ کے نقطے پیدا آپ نظرِ بھد کی ایک منٹ میں اپنے گھر میں پہچان کریں مستند اسلامی وضائف کے لیے روحانی ٹی وی مولانا انیس کو سبسکرائب کریں روحانی ٹی وی مولانا انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات و خواتین خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نظرِ بھد کی کیا علامت ہے اس کو کیسے پہچانا جائے کہ انسان کے اوپر نظرِ بھد ہے یا نہیں اور آپ اپنے گھر میں ہی کیسے یہ پہچان سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر کہیں نظرِ بھد کے اثرات تو نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی بڑا ما شاء اللہ مجرب عمل ہے تین چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی ایک آپ مرغی کا سالم انڈہ لے لیں اور خوشک دھنیا لے لیں اور پھر تیسری جو چیز ہے وہ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے بہت قیمتی ویڈیو ہے انشاءاللہ اور یہ ہر ایک کو چیک کر لینا چاہیے اگر اس کو شبہ ہے کہ میرے اوپر نظرِ بھد کے اثرات ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے عجیب موجزہ دیکھیں گے وہ اس طرح کہ آپ اپنی دھائیں ہتھیلی کے اوپر سب سے پہلے انڈہ رکھ لیں یوں سیدھا انڈہ رکھ لیں آپ اس کو انڈے کو لٹا لیں اور خوشک دھنیا لیں آپ ہرا دھنیا یعنی ہرا دھنیا خوشک کیا ہوا ہرا دھنیا خوشک کیا ہوا آپ لیں اور نیچے کسی برتن میں ڈال کر اس کو آگ لگائیں اس کی دھونی دیں اور اپنی ہتھیلی کو یوں کر کے اوپر رکھ لیں اور نیچے برتن میں رکھ کر آپ جو ہے نا دھونی دیں اور پھر آپ قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اس آیت کا وظیفہ کرتے رہیں ذکر کرتے رہیں اور ذکر کرتے کرتے اگر یہ آنڈا اس طرح پڑا ہوا ہے نا آنڈا یوں کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کے نظرے بعد ہے پھر آپ اس انڈے کو توڑیں تو توڑنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس انڈے میں خون کے لال لال نشان نکتے آگئے بہرحال آپ پھر بعد میں زردی لیں اور زردی جو ہے وہ نظرے بعد کا جو شکار آدمی ہے اس کے ماتھے پر یوں مال لیں تو انشاءاللہ سالوں سے بیمار اور جکڑا ہوا بندہ جو نظرے بعد کا شکار ہے وہ فوری طور پر اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگے گا میں نے ایک حیران کن آسان بھی اور بڑا کمال کامل آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بڑا پسند آیا ہوگا میرے بارے میں میرے والدین کے بارے میں میرے اسادزہ کے بارے میں ضرور دعا فرمائیے گا اور اگر خدا نہ خواستہ آپ روحانی جسمانی مسائل سے دوچار ہیں تو ہماری خدمات اس سلسلے میں لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو